ہلو ڈیئر پیرنٹس آج میں آپ کے ساتھ آپ کے بچوں کے لیے سوپر ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی ویٹ گرن ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یقین مانیے اگر آپ کا بچہ کھانا کھانے میں آنا کھانی کرتا ہے تو اگر آپ یہ فود بنا کر اپنے بچوں کو جرور کھلائیے اس کا سوات بچوں کو کافی پسند آئے گا ساتھی بچوں کا وزن بڑھانے کے لیے کافی یہ لابدیک ریسپی ہے اور اس میں آئرین کیلشیم کی بھرپور ماترہ ہے اور اسے آپ دس مہینے سے اوپر کے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں تو پھر چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس ہیلڈی فود کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ پریشر کوکر لے لیا ہے اب ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا چمچ میں نے موں کی دال لی ہے بینا چھلکے والی ایک چھوٹا چمچ دور دال لی ہے تو سب سے پہلے میں نے اسے پانی سے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اسے بھگو کر رکھ دیا تھا لگ بھگ آدھے گھنٹے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی سی پھول گئی ہے تو اسے ہم ککر میں ڈال دیں گے اسے کے ساتھ اب اس میں ہم ملائیں گے پانی تو ایک گلاس کے لگ بھگ پانی ہم ککر میں ڈال دیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اسے اب ہم لے رہے ہیں ایک کلی لیسون کی اسے ایڈ کر دیں گے آپ چاہیں تو اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ملائیں گے ایک چھوٹکی ہلدی پاؤڈر اور اتنی ہی کونٹیٹی میں میں نے یہاں پر نمک لیا ہے اسے بھی ڈال دیں گے بلا لیں گے سبھی چیزوں کو اچھے سے اور اب ہم پریشر ککر کا ڈھک کر لگا دیں گے اور اسے گیس پر رکھ کر اس میں ہائی فلیم پر چار سے پاس سیٹی آنے دیں گے اور اب میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر پانی سے اچھے سے اسے واش کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا یہ جو پر والا پارٹ ہے اسے ہم نکال دیں گے اور اسے موٹے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ ہیلدی ریسپی ہے تو ایک بار آپ اسے اپنے بچوں کے لیے جرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ دیکھیں ٹماتر کو موٹے پیسز میں 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 نے کاٹ لیا ہے اب میں نے یہاں پر لیا ہے گرینڈنگ جار اور اب اس میں ہم یہ جو ٹماتر کے پیسے سے اسے ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے جار میں ڈال دیا ہے اور اب ہم جار کا ڈککر لگا دیں گے اور بینہ پانی ڈالیں اس کی ایک دم سمود پیوری بنا کر ہم تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ٹماتر کو ایک دم اچھے طریقے سے میں نے گرینڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ میں موٹا انچ نئی ہے ایک دم اچھے طریقے سے گرینڈ ہو گیا ہے اور اب میں نے گیس پر کوکر رکھ دیا ہے اب ہم گیس آن کر لیں گے اور اس میں چار سے پانس سیٹی آنے دیں گے تو یہ دیکھیں کوکر میں پانس سیٹی آ چکی ہے کوکر کا پریشر بھی ختم ہو گیا ہے اب ہم اس کا ڈککن ہٹا لیں گے اور یہاں پر ہماری دال ایک دم اچھے طریقے سے پک گئی ہے اب میں نے یہاں پر میشر لیا ہے تو میشنر کی ہلپ سے اس طرح سے ہم میش کر لیں گے آپ چاہے تو گرینڈنگ جار میں ڈال کر اس کی پیوری بھی بنا سکتے ہیں تھوڑے سے بڑے بچوں کو بنا کر کھلا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اسے میش بھی کر سکتے ہیں ہی دیکھئے ہلکا دردرہ سا میں نے اسے میش کر لیا ہے اب گیس پر میں نے رکھ دی ہے کڑائی اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا چھوٹا چمچ گھی اور گھی کو میلٹ ہونے دیں گے اور گھی جیسے ہلکا گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم میں لائیں گے ایک پینچ میں نے رائی لی ہے اسے ڈال دیں گے آپ اس کے جگہ جیرہ بھی لے سکتے ہیں ایک پینچ سے تھوڑی سی کم ہنگ لی ہے اسے بھی ہم ایٹ کر دیں گے اور رائی اور ہنگ کو چٹکنے دیں گے چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے تو رائی جیسے ہلکی سی بھون جائے گی تب اس میں ہم میں لائیں گے دو کری پتہ اسے ڈال دیں گے اور اب یہ جو ٹاماٹر پیوری ہم نے بنا کر تیار رکھی ہے اسے ہم ایٹ کر دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اسے ملا لیا ہے اب میں نے یہاں پر گرینڈنگ جار میں ہی آدھر کپ کے لگ بگ پانی ڈال دیا تھا اسے بھی ہم کڑائی میں ڈال دیں گے اور اسے مکس کر لیں گے اب اسے ہم ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اسے ہم پکا لیں گے تین سے چار منٹ کیلئے بلکل میڈیم پر تو اسے پکاتے ہوئے تین منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں مجھے یہ دیکھیں بیچ میں میں نے ایک دو بار چمچ چلا کر اسے چیک کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کوانٹیٹی میں کم بھی ہو گیا ہے اسے سمائے پر اب ہم نے جو دال میش کر کر رکھی ہے اسے بھی ہم سبھی سامگری کے ساتھ میں ایٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اسے اچھے سے تو یہ دیکھیں میں نے اسے ملا لیا ہے دو سے تین چھوٹے چمچ پانی لیا ہے اسے بھی ہم ٹال دیں گے کڑائی میں ایک منٹ میں نے کالے میچ پاوڈر لیا ہے اسے ٹال دیں گے آپ چاہیں تو کالے میچ پاوڈر اس کے بھی کر سکتے ہیں مکس کر لیں گے اور اب اسے ہم پھر سے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اسے دو منٹ کے لیے میڈیم فریم پر پکنے دیں گے تو فوڈ کو پکاتے میں مجھے دو منٹ سے اوپر ہو چکے ہیں سب ہی چیزیں ایک دم اچھے طریقے سے پک گئی ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا گاڑا پن بھی اس میں آ گیا ہے تو بس اب ہی ہماری ہیل دی ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے بچوں کے لیے تو بس اب ہم گیس بند کر دیں گے اور اسے ہلکا تھنڈا ہونے پر آپ اسے اپنے بچوں کو سرک کر سکتے ہیں تو فوڈ اب سرک کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے سرونگ بول میں اور یہ لیجے ڈیئر پیرنٹس بن کر تیار ہو چکی ہے ہمارے گھر کے بچوں کے لیے ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی بیٹ گین ریسپی تو اسے آپ لنچ یا ڈینر میں بنا کر اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اسے سبتہ میں دو سے تین بر بنا کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو اگر آپ کا بچہ دلیا سوچی کھا کر بور ہو چکا ہے تو ایک بار آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کیجئے گا اس سے بچوں کا موکہ سواد بھی بدل جائے گا اور یہ بچوں کو ٹیسٹ میں کافی پسند آئے گا ساتھ ہی آپ کا بچہ اسے آپ سے بار بار میں مانگ کر کھائے گا اور وزن بڑھانے میں بھی کافی لابدیک ریسپی ہے تو ایک بار ٹرائی جرور کیجئے گا اور کیسی لگی آپ کو میری آج کی ریسپی کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اسی طرح کی نئی نئی اور ہیلڈی ریسپیز دیکھنے کیلئے میری چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی